مہاپرم کا سپنا مہاپرم کی شروعات کی گئی ہے جس میں آٹھ ہزار سے زیادہ کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں دیش اور دنیا میں پرچم لہرائیں گے راجستان کے مکھی منتری گہلوت کے کہے گئے ان شبدوں کے بڑے مائنے ان شبدوں میں راجستان کا نیا بھوش چھپا ہے کھیل اور کھیل کے مہتوپو شبدوں کی ضرورت نہیں لیکن ان کھیلوں کے ذریعے جو کھیاتی دیش کو ملتی ہے اور جب ہمارے کھلاڑی پوری دنیا میں پرچم لہراتے ہیں تو ہر کسی کا سینہ گروس سے چوڑا ہو جاتا ہے راجستان نے اب اس دسا میں ایک بڑا قدم بڑھایا ہے مردھرہ میں کھیلوں کا مہاپر اسٹیٹ گیمز کا ہوا آئے جان سی ایم گہلوت نے سپنا دیکھا تھا کہ راجستان کے یوہ کھلاڑی دیش ہی نہیں بلگی پوری دنیا میں اپنے پردیش کا نام روشن کریں گے اسی کڑی میں مکھی منتری نے وہ اہم قدم اٹھایا جس کے بھوٹے یوہ کھلاڑیوں میں چھپی پرتیبھائیں نہ صرف باہر آئیں گی بلکہ وہ مقام بھی حاصل کریں گے مجبورت ارادوں اور دمدار ویکٹوٹ کے دھنی مکتمتری گہلوت نے اپنی گھوشنہ اپنے بجت میں بھی کی تھے کومن ویلز گیمز کی طرح راشتے گیمز کی طرح پہلی بار راستان سرکار نے راجستری کھیل کا حجن کرنے کا نسٹے کیا میشوک چاندنا کو تمام ان کے بیباک قیدکاریوں کو تمام ان کے ساتھیوں کو بہت 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 دینا چاہوں گا راجستان کے اتھیاس میں پہلی بار ایشن گیمز کی طرح پر اسٹیٹ گیمز کی شروعات تین جنوری سے ہوئی اگلے چار دنوں تک اٹھارہ کھیلوں کے قریب آٹھ ہزار سے زیادہ کھلاڑی اپنا دمخم دکھائیں گے ان کھیلوں کی خاص بات یہ ہے کہ 23 سال سے کم عمر کے ہی کھلاڑی اس بار حصہ لے رہے ہیں تین سے چھ جنوری تک آئوجیت ہونے والے اسٹیٹ گیمز کا آئوجن دو چرڑوں میں ہو دو جنوری سے چار جنوری تک پہلے چرڑ میں آٹھ کھیلوں کے 4848 کھلاڑی حصہ لیں جس میں 2764 کھلاڑی اور 2084 مہیلہ کھلاڑی اپنی پرتبھائیں دکھا رہی ہیں باقی دس کھیلوں کا آئوجن دوسرے چرڑ میں پانچ سے چھ جنوری تک کیا جائے دس کھیلوں میں 3224 کھلاڑی حصہ لیں جن میں 1837 پورس کھلاڑی اور 1387 مہیلہ کھلاڑی حصہ لیں اسٹیٹ لیول پر پر پردیش میں کھیلوں کے آجن کا مقصد گاؤں گاؤں دھانی دھانی کے پرتبھائوان کھلاڑیوں کو چنونا ہے جن کو پروساہت کرنے کے لیے سی ایم گہلوت نے ایک کروہ 25 لاکھ روپے کی پروسکار دینے کا بھی اعلان کیا ہے مکہ مندری گہلوت کا سپنا ہے کہ ان کھیلوں کے ذریعے باقی راجیوں کی طرح راجستان کا نام بھی اتحاس کے پنوں میں درشت